اسلام علیکم اپیسوڈ نمبر فور حارب شاہ اپنی قسمت پر جی بھڑ کر آنسو بہاتا حویلی پہنچا تھا جہاں اس کے پیارے اس کا انتظار کر رہے تھے پتر کہاں رہ گیا تھا تو وہ ابھی حویلی میں داہل ہوا تھا جب بھی جان کے پکارنے پر وہ ان کی آغوش میں جا سمایا تھا میرا سونا لال حارب جب تو چلا جائے گا تو میں کیسے رہوں گی تیرے بغیر امہ سائی میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا وعدہ آپ مجھے کمزور مت کریں آپ تو میرا ہونسلہ ہیں مہرین شاہ کی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتا وہ انہیں سمجھا رہا تھا اس لمحے حارب شاہ کو حوریہ شاہ پر بے انتہا غصہ آیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو لانے کا ذمہ دار بنا تھا کیا حوریہ شاہ پر یہ غصہ مستقبل میں نفرت میں تبدیل ہو جانا تھا یا زندگی نے حارب شاہ کے نصیب میں اور آنسو لکھے تھے یہ تو وقت بتانے والا تھا اوف حوری میں تھک گیا ہوں پلیز اب گھر چلو حوریہ کو مزے سے آئس کریم کھاتا دیکھ ابراہیم بولا تھا پر وہ حوریہ شاہ ہی کیا جو آئس کریم کھاتے کسی کے سن لے حوری میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں یار اوف لالا آئس کریم تو سکون سے کھانے دے پھر چلتے ہیں گھر حوری کے موز بنا کر کہنے پر ابراہیم خموش ہو گیا تھا کیونکہ اسے پتا تھا اگر حوری نراز ہو گئی تو گھر کے جگہ اسے کہیں اور گمانے لے جانا پڑے گا حارب شاہ کی تیاری مکمل تھی آدھے گنٹے بعد اسے یہ ملک چھوڑ جانا تھا یہ سب اس کے لیے انتہائی مشکل تھا پر اسے یہ کروا گونڈ بڑھنا تھا کیونکہ جب تک وہ یہاں رہتا کبھی بھی حوریہ شاہ کی محبت سے خود کو آزاد نہیں کر سکتا تھا وہ ابھی خوریہ شاہ کی شام کی کھینچی تصویر دیکھنے میں مگن تھا جب منان شاہ کمرے میں آئے تھے حارب آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ پھر نہ جانے کب تمہارے ساتھ کھانا نصیب ہو پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں منان شاہ کی بات پر حارب شاہ نے غصے سے منان شاہ کو دیکھا تھا لالا کیا بول رہے ہیں آپ کچھ نہیں بول رہا حارب تجھے جاتا دیکھ بڑی تکلیف ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے منان شاہ نے حارب شاہ کو بازوں میں بینچے بڑے کرب سے کہا تھا جس پر حارب شاہ خود پر سے ضبط کھو بیٹھا تھا اور منان شاہ کے سینے میں چھپا بچوں کی طرح رو دیا تھا لالا میں آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں مجھے کمزور مت کرو آپ آپ جانتے ہیں اگر آپ ایسے ہی مجھے گلے لگائے کھڑے رہیں گے تو میں ہادیہ بھر جائے کو بتا دوں گا کہ لالا ان سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں ہٹ پاگل تیرا پیار تیری جگہ الگ ہے چھوٹے اور ہادیہ کا مقام اور جگہ الگ ہے منان شاہ نے مسکراتے ہوئے بڑے پیار سے حارب شاہ کے گالوں کو چھوا تھا حارب شاہ نے محول کو بہتر کرنے کے لئے چھٹکلا چھوڑا تھا جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا ہائے ہائے بھر جائے کے نام پر کیسے دانت نکل رہی ہیں لالا صدقے جاؤں میں نہیں چھوٹے ابھی تو صدقے نہیں انگلینڈ جا جب واپس آئے کا تب صدقے جانا یہ بھی صحیح کہا آپ نے لالا چلو چل کر کھانا کھاتے ہیں آپ چلیں لالا میں سمان لے کر آیا تم سوئے نہیں سریا نہیں یار تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں اوہ سوری یار بس اس خوری کی وجہ سے دیر ہو گئی کوئی بات نہیں مجھے پتہ محترمہ بہت نحلیلی جیز ہیں ہاں یار ویسے زریاب تیرا ہنسلہ یار جو ان فیوچر اس کے نخرے اٹھانے والا ہے بس دیکھ لو ہے کوئی مجھ جیسا جو ان میڈم توپ کے نخرے اٹھا سکے ہے تو آئے اور ان میڈم کو لے جائے زریاب شاہ کو لگتا تھا کہ کوئی نہیں ہو سکتا جو خوریہ کے نخرے برداش کرے پر شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اگر کوئی لے گیا تو وہ ساری زندگی ہاتھ ملتا رہ جائے گا وقت نے زریاب شاہ کے لفظوں کو جواب سوچ رکھا تھا جو صحیح وقت آنے پر اسے مل جانا تھا حارب شاہ اپنوں کو روتا چھوڑ یہ ملک چھوڑ گیا تھا وہ جو ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا آج اپنی بھی جان کو روتا چھوڑایا تھا وہ جہاز میں آنکھیں موندے بیٹھا بھی جان کو یاد کر رہا تھا جب گانے کی آواز نے اسے متوجہ کیا تھا تسکین دل کی خاطر تو بچھڑتے وقت مسکراتے رہو اوہ جانے والے دور جاتے ہوئے پلٹ پلٹ کے نظریں ملاتے رہو دل گلتی کر بیٹھا ہے گلتی کر بیٹھا ہے دل آہ دل گلتی کر بیٹھا ہے گلتی کر بیٹھا ہے دل دل گلتی کر بیٹھا تو بول کفارہ کیا ہوگا میرے دل کی دل سے توبہ دل سے توبہ میرے دل کی دل کی توبہ ہے اب دل پیار دوبارہ نہ ہوگا تو بول کفارہ کفارہ دل کفارہ تو بول کفارہ کفارہ بول کفارہ کفارہ بول نہ یارہ او یارہ بول کفا کیا ہوگا جگنو جگنو کر کے تیرے ملن کے دیب جلائی ہیں ہم نے جگنو جگنو کر کے تیرے ملن کے دیب جلائی ہیں اکھیوں میں موتی بھر بھر کے تیرے ہجر میں ہاتھ اٹھائی ہیں تیرے نام کے حرف کی تسبیق کو سانسوں کے گلے کا ہار کیا دنیا بھولی اور صرف تجھے ہاں صرف تجھے ہی پیار کیا تم جیتے اور ہم ہارے ہم ہارے اور تم جیتے تم جیت گئے اور ہم ہارے ہم ہارے اور تم جیت گئے تم جیتے ہو لیکن ہم سا کوئی ہارا نہ ہوگا میرے دل کی دل سے توبہ دل کی توبہ میرے دل سے دل کی توبہ ہے دل سے کہ پیار دوبارہ نہ ہوگا تو بول کفارہ کفارہ بول کفارہ کفارہ بول نہ یارہ اور یارہ بول کفارہ کیا ہوگا ہمیں تھی گرز تم سے اور تمہیں پہ گرز ہونا تھا ہاں تمہیں ہی لا دوا ہو کر ہمارا مرض ہونا تھا چلو ہم فرض کرتے ہیں کہ تم سے پیار کرتے ہیں مگر اس پیار کو بھی کیا ہمیں پہ فرض ہونا تھا دھڑکن دھڑکن دھڑکے ہم دھڑکن دھڑکن کر کے دل تیرے دل سے جوڑ لیا آنکھوں میں آنکھیں پر پڑھ کے تمہیں ورد بنا کے یاد کیا تجھے پیار کیا تو ہی تو ہی بتا ہم نے کیا کوئی جرم کیا اور جرم کیا ہے تو تو بھی بتا تیرے جرم کے ظلم کی کیا ہے ززا تمہیں ہم سے بڑھ کر دنیا دنیا تمہیں ہم سے بڑھ کر ہم کو تم سے بڑھ کر کوئی جان سے پیارا نہ ہوگا جنید جو شام میں بیٹھا کافی پی رہا تھا منان شاہ کی کال دیکھ کر گبرائے تھا اتنی رات گئے مانی کی کال یا اللہ خیر کرنا اس وقت پاکستان میں آدھی رات پڑھ چکی تھی اور اس وقت مانی کی کال سچ میں جنید کو پریشان کر گئی تھی اس نے ساری فضول سوچوں کو ایک طرف کر کے کال اٹھائی تھی جب منان شاہ برہ کرب کے عالم میں بولے تھے جیدی میں بہت اکیلا فیل کر رہا ہوں ہاری بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر انگلینڈ چلا گیا ہے تو تو آجا اب پلیس منان شاہ کی بھاری آواز سن جنید کو ان کے رونے کا گمان ہوا تھا جس پر مہر منان شاہ کی سسکی نے لگا دی تھی مانی تو رو رہا ہے یار من مانی پلیس رو مت میرا دل بند ہو جائے گا جیدی بکواس نہ کر یار بس تو واپس آجا ایک شرط پڑھاؤں گا واپس تو رونا بند کر اور دوائی خاص ہو جا میں پرسو تیرے پاس ہوں گا اتنا کہتے جنید شاہ نے کال کار دی تھی اس وقت جنید شاہ کو اپنا کوئی کام یاد نہیں تھا اس کو بس اتنا یاد تھا کہ اس کا یار من رو رہا ہے اور اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ منان شاہ کو اپنی وجہ سے تکلیف دے اس لیے جانے کا فیصلہ کس سیکنڈوں میں انجام پا گیا تھا جس جنید شاہ کو کام کے سنسلے کو دیکھنے کے لیے مہینہ اور چاہیے تھا وہ منان شاہ کے آنسوں سے ہار کر واپس پاکستان جا رہا تھا کیا دوستی ایسی بھی ہوتی ہے اتنی پاک کہ کوئی غرض ہی نہ ہو نہ ہی اپنی پرواہ ہو کیا جس جارے من کے لیے وہ واپس جا رہا تھا اس کا ساتھ اسے نصیب رہنا تھا یا ان کی دوستی کو کسی کی دشمنی نے کھا جانا تھا یہ آنے والا وقت بتانے والا تھا وہ جو گانا سننے میں مگن تھا اسے لگا تھا گانے کا ہر بول اس کے دل کی ترجمانی کر رہا ہو اس وقت اس کا حال بھی گانے کے بولوں جیسا ہی تھا وہ گانے کو سنتا اپنی آنکھوں میں آئی نمی اندر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا جو گانے کے بولوں کے ساتھ عمرڈ آ رہے تھے امہ بھی کہاں ہے یہ دیکھیں ابراہیم لالا میرے ٹوبٹے سے ہاتھ ساف کر رہی ہیں ابراہیم تو اتنا بڑا گھوڑا ہو گیا تجھے ہیا نہیں آتی چھوٹی بہن کو ستاتے ابراہیم جو گھی والے ہاتھ ہوریا کے سرخ ٹوبٹے سے ساف کر رہا تھا امہ کی غصے بڑی آواز سنتے باہر وا گیا تھا امہ بھی میری پیاری امہ بھی ابراہیم کو ڈانٹ پڑنے پر ہوریا جو ماں کے گلے لگی کھڑی تھی ابراہیم کے پیچھے سے پھر سے ٹوبٹہ پکڑنے پر چلا دی امہ سائیں دیکھیں لالا نے پھر ہاتھ ساف کیے ابراہیم تو رکھ زرا اتنا بڑا گبرو جوان ہو گیا پر بہن کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتا بیگم شاہ نے جوتا اٹھا ابراہیم کو مارا تھا جو جوتا کیچ کر کے ہس رہا تھا ہاں 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 امہ سائیں اور مارے ایک جوتا ہوریا جو ابراہیم کو جوتا پڑنے پر خوشی سے بولی تھی بیگم صاحب کا دوسرا جوتا اپنی طرف آتا دیکھ جکی تھی جس پر جوتا اندر داہل ہوتے زریاب کے سر پر لگا تھا ہائے میں مر گیا اب تم میرا جوتوں سے استقبال کرو گی ہوری میں تمہارا ہونے والا مجازی خدا ہوں زریاب جو دل پر ہاتھ رکھے ایکٹنگ کے فل ریکارڈ توڑتا ارد گرد سے بے خبر ہوری کی طرف بڑھتا بول رہا تھا میاں مجنو جوتا تیری ساس نے مارا ہے زریاب جو بھی کچھ اور بولنے کے لیے مو کھول رہا تھا ابراہیم کی بات پر شرمندہ ہوتا پیچھے مڑا تھا اپنے پیچھے بیگم شاہ کو دیکھ وہ شرم سے پانی پانی ہوا تھا سلام امہ سائن وعلیکم سلام زریاب شاہ بیگم شاہ کے پورا نام لینے پر زریاب کو تھٹکا ہوا تھا وہ صرف پورا نام تب لیتی تھی جب وہ غصہ ہوتی تھی امہ بھی نراز ہے مجھ سے زریاب بیگم شاہ کے قدموں میں بیٹھتا بولا تھا ہاں نراز ہوں دیکھ رہی ہوں تو مجھے بولی گیا ہے ملتا ہی نہیں اب زریاب جو سمجھا تھا وہ کچھ دیر پہلے ہوریا کے ساتھ بولی جانے والی بات پر نراز ہوں گی ان کی نرازگی کی وجہ جان سکھ کا سانس لیتا انہیں منانے بیٹھ گیا تھا حریب شاہ انگلینڈ پہنچ چکا تھا اس وقت وہ اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا جب بیلڈنگ سے نکلتی لڑکی سے ٹکڑایا تھا وہ جو بھی تھی بہت ہی شارپ تھی خود ہی حارب کا گال تھپ تھپاتی پھر ملنے کا کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی جبکہ حارب اب تک کھڑا یہ سوچ رہا تھا یہ ہوا کیا تھا ہان یہ کیا جگہ ہے یہ تو کال کوٹری لگتی ہے سیانی جو ہان کے ساتھ آج منان شاہ کو ماننے کا ٹکانہ دیکھنے آئی تھی اس زمین کے نیچے بنے کمرے کو دیکھ بولی تھی یہ کیا ہے ہان یہ ایک راز ہے سیانی بس تو اتنا یاد رکھ کے منان شاہ کے مرنے کے دن دور نہیں اب کیا مطلب ہان راز ہان فکر نہ کر سیانی بس ابھی اس بات پر گوڑ کر کے تجھے یہاں سے گولے چلانی ہے اور پھر اسی کال کوٹری میں چھپ جانا ہے آگے کا کام میں سنبھال لوں گا ٹھیک ہو گیا ہان ہاں ہاں سیانی بس اب گھنتی شروع کر دے وہ دن دور نہیں جب ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا ہاں ہاں ہائے ہان اس بات پر تو جشن بنتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں بہت بڑا جشن کریں گے ایک بار وہ شاہوں کا لال قبر میں قید ہو جائے ہوریا کی ٹیسٹ کا ریزلٹ آ چکا تھا آج وہ ڈاکٹر بننے کے خواب کو سچ کر دکھانے لہور جا رہی تھی پر وہ جو اب تک جانے کے خواب سجائے آئی تھی اب ماں باپ سے دوری پر آنسو بہا رہی تھی سچ میں کتنا مشکل ہوتا اپنوں سے دور جانا وہ جو آج تک کبھی بھی گھر سے دور نہیں رہی تھی اب جا رہی تھی ہر آنکھ ایسے نم تھی جیسے وہ رکھ سے تھو رہی ہو اور بس بھی کر دو سب کیا گاؤں میں سلاب لانا ہے ابراہیم جو خود بھی خوریا کے جانے پر افسردہ تھا محول کو خوشکوار کرنے کے لیے شوخی سے بولا تھا ابراہیم کی بات پر سب نمانکھوں سمیت مسکرا دیئے تھے چلو ایک سیلفی ہو جائے ہوری کے جانے کی خوشی میں ابراہیم سل نکالتا بے دہانی میں بولا تھا جب ہوری نے غصے میں اس کا سل چھین لیا تھا کیا کہا لالا گرم مسالہ ہوری ہوری پلیز میرا فون چھوڑ دو ٹوٹ جائے گا اچھا سوری میری پیاری ہوری نہ جی نہ پہلے سوری کریں کان پکڑ کے اچھا لو پکڑ لیے کان اب میرا فون دے دو ہاں ہاں اب آئے نہ لائن پر گندی ہوری ہی 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 گندے لالا وہ بھی برابر کہتی زہیب شاہ کی طرح بڑھ گئی تھی جبکہ ابراہیم شاہ سوچ رہا تھا چلو وہ اپنی شہزادی ہوری کو ہسانے میں کامیابت ہوا چھوٹے شاہ جی آپ کو بڑے شاہ جی بلا رہے ہیں منان شاہ جو حارب کا نمبر ٹرائے کر رہا تھا ملازم کی بات سن موبائل رکھتا باہر کی طرح بڑھا تھا وہ ابھی مردان کھانے میں داہل ہوا تھا جب ولی شاہ کے ساتھ بیٹھے انجان شخص کو دیکھ ولی شاہ سے محاطب ہوا تھا بابا صاحب آپ نے بلایا ہاں ہاں منان شاہ آؤ ان سے ملو یہ ہیں مزفر آباد کے صدر اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے گاؤں کو خرید لیں پر بابا صاحب ہم کیسے کیا وہاں کے لوگ ہمیں تسلیم کریں گے منان شاہ اس لئے تو تمہیں بلایا ہے تم وہاں جاؤ لوگوں سے ملو اگر وہ لوگ تمہیں سمجھنے لگیں تو ہم وہ گاؤں خریدیں گے اور اگر وہ تمہیں اپنا نہیں سمجھیں گے تو ہم صدر صاحب سے معذرت کر لیں گے کیا کہتے ہیں آپ صدر صاحب جی جی شاہ جی بلکل درست فرمایا آپ نے آپ چھوٹے شاہ جی کو بیج دیں پھر جو صورتحال بنے گی اس کے مطابق فیصلہ سنا دیا جائے گا ہم ٹھیک ہے پھر منان شاہ آپ چلے جائیں ادھر اور مجھے خبر کرتے رہیں جی بابا صاحب جو آپ کا حکم منان شاہ مردان کھانے سے باہر نکلتا اپنے کمرے کی طرح بڑھ گیا تھا جنید شاہ جو منان شاہ سے وعدے کے مطابق پاکستان پہنچ چکا تھا سیدھا منان شاہ کی حویلی اسے ملنے آیا تھا پر وہاں منان شاہ کو ناپاس سخت نراز ہوا تھا اسی نرازگی کا اظہار کرنے کے لیے تبدیل ہو رہی تھی حارب شاہ ابھی یونیورسٹی پہنچا ہی تھا جب کسی نے پیچھے سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا ہیلو ہینڈسم ہاؤ آر یو حارب شاہ جو اس کے کندے پر ہاتھ رکھنے پر گسے سے اسے گھور رہا تھا اس کے فری ہونے پر چڑھا تھا مس اینی پرابلم وہ اس کے حال چال پوچھنے کو اگنور کرتا ماتھے پر بل ڈالے بولا تھا you are so sweet and cute بہت ہی ریڈ ہوتے ہیں یہ انگریز وہ جو حارب شاہ کے ماتھے پر پڑے بل دیکھ کر مسکرا رہی تھی اس کی بربراہت سن کھل کھلا دی تھی میں انگریز نہیں ہوں مہدرم پاکستانی ہوں حارب جو نہ جانے اب تک اسے کیا کچھ کہہ چکا تھا اس کے اردو بولنے پر تھوڑا شرمندہ ہوا تھا پھر اپنے ازلی موٹ میں واپس آتا بولا تھا مہدرمہ آپ میرا راستہ چھوڑنے کا کیا لیں گی ہائے ہینڈسم میں جو مانگو تم دو گے کیا وہ ہونٹوں پر ہاتھ پھیرتی حارب شاہ کے قریب ہوئی تھی جب حارب شاہ اس کا ہاتھ جٹکتا دل میں اسے ہزار سلوتیں سناتا اپنی کلاس کی طرح بڑھ گیا تھا جبکہ پیچھے کھڑی مائدہ کھل کھلا دی تھی ہائے شرمیلا ہیلو جیدی سوڑی یار میں تھوڑا بیزی تھا کہاں ہے تو کبر میں ہوں میں سالے اوہی اوہی اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے تو کمی نے مجھے پاکستان بلا تو خود یہاں سے دفعہ ہو گیا ہے کیا کہا ایک بار پھر کہنا تو اور پاکستان کب آیا تو انہیں تو کہا تھا کہ ایک ماہ بعد کی سیٹ ملی ہے مزاق کیا تھا سالے تجھے سرپرائز دینا چاہتا تھا اب اود بیٹھ کر اپنا سرپرائز انجوائے کر مانی تو مجھے مل تو صحیح میں تجھے ویسے ہی مار دینا ہے کبھی کبھی مزاق میں نکلے الفاظ آپ کی زندگی ہلا دیتے ہیں ہاں ہاں تو اور مجھے مارے گا جھوٹ مانی مزاق چھوڑنا بہت یاد آ رہی ہے تیری آ جانا جیدی میں بابا صاحب کے حکم سے مظفرہ باد آیا ہوں تو ایسا کر یہاں آجا ایک دو دن کے لیے اوکے میں بتاتا ہوں پھر تجھے آنے کا اپنا خیال رکھنا اوکے اللہ حافظ جانو جنیت شاہ باز آجا تجھے پتا مجھے یہ لفظ بڑا زہر لگتا منان شاہ کو جانو لفظ زہر لگتا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ لفظ لڑکی کے لیے ہوتا ہے اور جنیت شاہ جب نراز ہوتا اسے یہی کہہ کر چراتا تھا ہاں ہاں اسی لئے تو کہہ رہا ہوں جانو اللہ حافظ کمینہ منان شاہ فون بند کر کے کان سے ہٹاتے بربڑایا تھا سادیا گھر کے پچھلی طرف کھڑی جنیت شاہ کی ریکارڈنگ کر رہی تھی جب اس کا پاؤں مڑا اور وہ سیڑیوں سے نیچے آن پڑی تھی ہائے اور ربہ میں مر گئی جنیت شاہ جو فون بند کر کمرے سے باہر نکل رہا تھا سادیا کو زمین پر پڑے دیکھ جلدی سے اس کی طرف بڑا تھا کیا ہوا تمہیں تم گھیری کیسے چھوٹے شاہ جی پاؤں مڑ گیا میرا اوہ رکو میں شازیہ بی کو بلاتا ہوں سادیا جنیت کے قریب آنے پر اس کے پاؤں کے پاس پڑا اپنا فون دیکھ رہی تھی اس کے بی بی کو بلانے جانے پر جلدی سے فون کی طرف بڑی تھی موبائل کو پاس پڑے گلدان میں پھینک وہ در سے کرانے لگی تھی کیونکہ سامنے سے جنیت شاہ بی بی کے ساتھ آ رہا تھا حارب جو ابھی ابھی فلیٹ پہنچا تھا اپنے فلیٹ کے باہر مائدہ کو کھڑے دیکھ چون گیا آپ یہاں ہاں جی میں نے سوچا آپ تو مجھے انوائٹ کرو گے نہیں سو میں خود ہی آ گئی ویسے کیسا انوائٹ کون سا انوائٹ اوف لڑکے اپنے اس فلیٹ میں انوائٹ اور کہاں آپ کو کس نے یہ خوش فہمی دی کہ میں آپ کو اپنے فلیٹ میں انوائٹ کروں گا کسی نے بھی نہیں دی مجھے پتہ ہے تم بہت اچھے ہو اور ابھی تم مجھے کافی بھی پلاوگے مائدہ اس کے ہاتھ سے چابی لے دروازہ کھول رہی تھی اور ساتھ ساتھ زبان چلانا نہیں بھولی تھی حارب جو اب تک شدید تہش میں آ چکا تھا دروازہ کھلنے پر اسے اگنور کیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا سادیہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی جس پر ڈاکٹرز نے اس کا ایمرجنسی آپریشن کیا تھا اب وہ بیڈ ریس پر تھی چار ماہ تک وہ بیڈ سے ہل نہیں سکتی تھی گورے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے ہوریا کو کالج بہت پسند آیا تھا وہ بہت ہش تھی وہاں پر اس نے وہاں بہت سی دوستیں بنا لی تھی وہ جو شروع شروع میں گھر والوں کو یاد کر روتی تھی اب کافی حد تک ارجسٹ ہو گئی تھی چار ماہ بعد ہائی سویٹ بوائی اسلام علیکم مائیدی والیکم سلام ہاں ہاں یہ ہوئی نہ بات ویسے حارب میں نے تمہیں کتنا بدل دیا ہے جب تم نینے آئے تھے تو کتنے رور ہوا کرتے تھے ہاں ہاں بلکل بلکل محترمہ میں نے کب انکار کیا حارب ایک بات بتاؤ ہاں پوچھو وہ جو موبائل میں گم کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا موبائل پر نظریں جمعے بولا تھا تم نے کل پھر ڈرنگ کی نا مائیدہ کی بات پر حارب کے چلتے ہاتھ رکے تھے پھر مسکرا کر بولا ہاں حارب تم ہس رہے ہو شرم کرو کچھ کیا ڈرنگ کرنے پر شرم کروں یا سچ بولنے پر حارب آج تم ڈرنگ کرتے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہو پارٹیز میں جاتے ہو تم تو ایسے نہیں تھے حارب ہاں میں سچ میں ایسا نہیں تھا مائیدہ پر مجھے وقت نے بنا دیا وہ کہیں دور ہلا میں گھورتے ہوئے بولا تھا حارب کیا بہت حسین تھی وہ ہاں بہت حسین اور مسوم تھی وہ تو پھر تم اسے چھوڑ یہ سب کیوں کر رہے ہو مائیدہ کی بات پر اس نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا جیسے کہہ رہا ہو وہ میری ہوتی تو میں ایسا ہوتا کیا مائیدہ شاید اس کی نظروں کا محفوم سمجھ گئی تھی اس لئے خود سے اندازہ لگاتے بولی حارب جو تمہیں چھوڑ گئی اس کے لئے خود کو برباد کیوں کر رہے ہو تم یہ نشہ تمہیں اندر سے کھوکھلا کر دے گا بھول جاؤ اسے میں اندر سے مر چکا ہوں مائیدہ بہت بری طرح ٹوٹ چکا ہوں میں اس کی محبت نے مجھے اندر سے دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے اگر میں نشہ نہ کروں تو اس کی یاد سے خود کو آزاد کیسے کروں تم بتاؤ آج مائیدہ سے دوستی ہونے کے تین ماہ بھات وہ پتہ نہیں کس نازو کلمہے کی گرفت میں آ اپنا حال دل اسے سنا رہا تھا جو پچھلے چار ماہ سے خود کو نشے میں دودھ کیے ہوئے تھا ہاری پلیز خود کو سنبھالو مائیدہ اسے روتا دیکھ اس کی طرح بڑی تھی کیسے سنبھالو ہوت کو تم ہی بتاؤ وہ مائیدہ کے گلے لگا روتا بے بسی سے بولا تھا مائیدہ جو دل ٹوٹنے کا درد جانتی تھی اپنے اس چھوٹے سے دوست کو روتا دیکھ خود بھی رو دی مائیدہ کو اس لمحے وہ بے بسی کی انتہاؤں کو چھتا محسوس ہوا تھا دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے اپنی اپنی محبت کا سوگ منا رہے تھے شاہوں کی حویلی آج کل بلکل خالی ہو گئی تھی سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے پوریہ اپنے امتحانوں کی وجہ سے ایک ماں سے حویلی نہیں آئی تھی دوسری طرف زریاب شاہ سپیشلائزیشن کرنے شکاگو چلا گیا تھا آج کل حویلی میں صرف بیگم شاہ اور جنیت شاہ ہوتے تھے باقی سب اپنے اپنے دھندوں میں اُلچے تھے جنیت شاہ یار شکار کا کوئی پروگرام بناو ارسہ ہی ہو گیا کہیں نہیں گئے ہاں یار کہہ تو تُو سچ رہا ہے ارسہ ہو گیا شکار پڑ گئے تو پھر بناو اگلے ہفتے کا پلان شکار پر چلتے ہیں اوکے صحیح ہو گیا ویسے اگلے ہفتے کیوں اس ہفتے کیوں نہیں وہ یار مظفرہ بات کے ایک چکڑ لگانا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلے ہفتے چلتے ہیں اوکے ابھی تو اٹھ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے کچھ کھاکے آئیں ایک تو جیدی میں تیرے ان چوہوں سے تنگ ہوں جو گھنٹے گھنٹے بعد اڑتے ہیں ہاں ہاں مکواس بند کر اور اٹھ کے دفعہ ہو میرے ساتھ چل سالے اٹھ گیا ہوں سیانی کیسی ہے تو میں اب ٹھیک ہوں ہان چل یہ تو اچھا ہو گیا کہ تُو ٹھیک ہو گئی ہاں ہان میری وجہ سے ہمارا سارا پلان کڑا ہو گیا نہیں تو اس وقت منانشاہ قبر میں ہوتا ہاں ہاں ٹینشن نہ لے سیانی جہاں اتنا سبر کیا ایک ہفتہ اور کر لے پھر منانشاہ قبر میں ہی جائے گا ہاں ہاں پر وہ کیسے ایک ہفتے کا کیا مطلب منانشاہ نے خود موت کے موں میں جانے کا فیصلہ سنایا ہے اوف خان ٹھیک سے بتانا وہ اگلے ہفتے شکار پر جا رہا اور وہاں ہی ہم اپنا کام بھی کر دیں گے ہائے کیا تُو سچ کہہ رہا ہے آہو بلکل سچی وہاں پھر تو مزہ آ جائے گا اگلے ہفتے ہاں ہاں آہو شاہ جی کاشیف علی خان کے بیٹے دل ہان نے میری بہو کے ساتھ زیادی کر اسے مار دیا ہے آپ ہی انصاف کریں شاہ جی سردار حامد تو مجھے پوری بات بتا اگر اس نوجوان کا قصور ثابت ہوا تو وعدہ ہے میرا میں تمہاری بہو کو انصاف ضرور دوں گا شاہ جی آپ تو جانتے ہیں میری بہو ڈاکٹر نہیں ہے وہ ایک دن شہر سے لوٹ رہی تھی کہ دل ہان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا میری بہو نے ہاتھ چھڑوایا تو وہ اس کا ڈبٹا گھینچنے لگا تب میری بہو نے اسے ایک لگا دی اور بولی کہ آئندہ میرے ساتھ بتمیزی مت کرنا اتنا کیا حامد رونے لگا پھر کیا ہوا سردار شاہ جی نے سردار حامد کے کندے پر تسلیح امیز ہاتھ رکھ باقی کی سچائی جاننی چاہی پھر نہ پوچھو شاہ جی کیا ہوا میرے بیٹے کا گھر اجار دیا اس بدبخت نے میری حفظہ کے سر سے ماں کا سایا چھین لیا سردار حامد اس وقت تمہارا بیٹا کہاں تھا شاہ جی وہ کام کے سنسلے میں شہر میں ہی رہتا ہے شاہ جی اس نے چار دن پہلے میری بہو کو شہر سے آتے اٹھا لیا اور اپنے اڈے پر لے گیا اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کر مار دیا اسے اور اس کا آدمی میری بہو اور پوتی کو میرے دروازے پر پھینک چلا گیا اور جاتا جاتا دنگی دے گیا کہ پنچائے تک بعد پہنچی تو میرے ہاندان کا کوئی فرد زندہ نہیں بجے گا شاہ جی مجھے موت کا ڈر نہیں وہ تو برحق ہے پر میں چاہتا ہوں میری بہو کو انصاف ملے اللہ جانے اس دل ہان نے کتنی بہن بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں شاہ جی وہ بھی صرف اپنے باپ کے دم ہم پر اور لوگ اس کے حلاف آج تک آواز نہیں اٹھا سکے پر مجھے انصاف چاہیے بے شک اس کے بدلے میری جان لے لی جائے سردار حامد تم اپنے گواہوں کے ساتھ پرسوں پنچائت میں آوگے اور اپنے آج کہے گئے الفاظ پھر دھورا ہوگے پھر دل ہان سے اور دیگر لوگوں سے سچ سننے کے بعد میں فیصلہ سنا دوں گا جو حکم شاہ جی حارب سویٹ ہارٹ کہاں ہو تو جینی آئم کمینگ بیبی ویٹ حارب کہاں جا رہے ہو تم مائی دی مجھے جینی سے ملنا ہے میں نے اسے ٹائم دیا ہوا ہے حارب تم اس وقت خود کو بھی نہیں سنبھال پا رہے تو گاڑی کیسے چلا ہوگے مائی دی میں ٹھیک ہوں یار شٹ اپ حارب کہیں نہیں جا رہے تم آئی سمجھ تمہیں اور ہاں منان للا کی کول آئی تھی پر اس وقت تم نشے میں دودھ تھے اب اگر تھوڑا ہوش ہو تو گھر بات کر لو گھر کے نام پر حارب کو میرین شاہ کے آنکھوں سے بہتے آنسو یاد آئے تھے ماں سائیں وہ کرب کے ساتھ بولا تھا جب مائی دا نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ اسے سمجھانے کی نقام کوشش کرنی چاہی تھی حارب تم واپس کیوں نہیں چلے جاتے تم ایک لاحاصل کے لیے ہر حاصل چیز کو عذیت دے رہے ہو مائی دا میں اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ پل پل مڑتا ہوں پر حارب تم اپنی موت کے ساتھ اور کتنے لوگوں کی موت کی وجہ بننا چاہتے ہو تم جانتے ہونا تم انکل آنٹی کو تکلیف دے رہے ہو اور تمہارے لالا جو تمہیں جان سے بڑھ کر عزیز ہے ان کو تکلیف دے رہے ہو اگر تمہاری دوری سے ان میں سے کسی ایک کو کچھ ہو گیا تو تم کیا کبھی خود کو معاف کر سکو گے نہیں مائی دا اللہ نہ کرے میرے کسی اپنے کو کبھی کچھ ہو تو پھر حارب شاہ خود سوچو تم چار ماں سے یہاں ہو تم گھر بات نہیں کرتے ہو نشے میں رہتے ہو اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہاری ماں سائیں زندہ رہ سکیں گی تمہارا جان سے پیارا بھائی تمہیں اس تکلیف میں دیکھ خود کو معاف کر سکے گا جس نے سب سے تمہاری سفارش کر تمہیں یہاں پڑھنے بھیجا جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ تم یہاں پڑھنے نہیں اپنی محبت کا روگ منانے آئے ہو تو سوچو تمہارے گھر والوں پر کیا گزرے گی افیصلہ تمہارا ہے حارب شاہ تم تو خود ایک وکیل ہو نا رکھو آج خود کو جج کی جگہ اور کٹکڑے میں رکھو اپنی یک طرفہ محبت اور دوسری طرف اپنی فیملی کو دیکھو کس کا پلڑا بھاری ہے مائدہ اتنا کہتی فریڈ سے باہر نکل گئی تھی جبکہ حارب شاہ کے لیے سوچ کے نئے در کھول گئی تھی سلام امہ بھی کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں میری لادو توس ٹھیک ہے امہ بھی میں بھی ٹھیک ہوں امہ بھی بابا سائنگ کہا ہے مجھے کوئی ملنے نہیں آیا لادو شاہ جی آج کل ذرا مصروف ہیں اور باقی بچے ترے لالا لوگ وہ بھی اپنے دھندوں میں پھسے ہیں ہم پر ماں جی مجھے گھر آنا ہے میں یاد کر رہی ہوں آپ سب کو ہائے میری شہزادی ماں صدقے جائے تیرے میں بھی تجھے بڑا یاد کر رہی ہوں تو ماں جی کسی کو بھیجے نہ مجھے لینے کے لیے اچھا میں آج کہتی تیرے بابا سائنگ کو ٹھیک ہے امہ جی آپ انہیں کہنا اس بار بھی وہ خود ہی آئے اپنے وعدے کے مطابق اچھا میری لادو رانی اب میں فون رکھتی ہوں تو اپنا حیال رکھ جی امہ جی آج پنچائد بیٹھی تھی اور سردار حامد کے کہے الپاز حرف با حرف سر ثابت ہوئے تھے اس بنا پر کریم شاہ نے کاشیف علی خان کی بیٹی کا نکاز سردار حامد کے بیٹے سے کرنے کا اعلان کیا تھا کاشیف علی خان کی بیجی دھنکی کو نظر انداز کرتے کریم شاہ نے انصاف کر دیا تھا پر شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کاشیف علی خان کی جس دھنکی کو وہ ہلکہ لے رہے ہیں وہ ان کی زندگیوں میں کیسا طوفان لانے والی ہے کریم شاہ کے انصاف نے کاشیف علی خان سے ان کی دشمنی کا ایک نیا دربار کر دیا تھا اب وقت ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا آج پھر ایک بیٹی کو اس کے بھائی کے کیے کی سزا مل گئی تھی کیسا انصاف تھا یہ کیا بہن اس سارے زندگی اپنے بھائیوں کی گلتیوں پر قربان ہی ہوتی رہیں گی یا اس روایت کو بدلنا بھی تھا کسی نے ہیلو جیدی آجا یار میں حویلی کے باہر تیرا انتظار کر رہا ہوں ہاں ہاں آ گیا کہاں رہ گیا تھا کمینے تو جانتا نہ شام کو شکار کرنا ہوتا ہم نے وہاں اچھا سوری نہ اب آ تو گیا ہوں ہم ویسے آج تو خود گاڑی چلا رہا تلال ہان کہاں ہے یار اسے کام تھا تو سوچا ہم ہدھی چلتے ہیں اکیلے ہاں یہ تو ٹھیک ہے راستے سے دل ہان کو بھی لینا ہے مانی وہ بھی ساتھ چل رہا گیا ہاں یار ابھی اس نے مجھے تیری طرف آتے دیکھا تو روک کر پوچھنے لگا کہاں جا رہے تو میں نے بتا دیا کہ شکار پر کہتا ہے مجھے بھی ساتھ لے چلو اچھا چلو لے لیتے ہیں پھر اسے بھی ہیلو مائیدی ہم کیسے ہو حارب شاہ میں ٹھیک ہوں تم کہاں تھی آئی نہیں ایک ہفتے سے میں تمہیں ٹائم دینا چاہتی تھی تاکہ تم خود کو پڑک سکو ہم مائیدہ میں پاکستان واپس جا رہا ہوں وٹ ہاں مائیدہ تم نے اس دن مجھے بہت سے سچائیوں سے روشناس کروایا تھینکیو سو مچ اگر تم میری آنکھوں پر گرا پردہ نہ اٹھاتی تو شاید میری آنکھیں کبھی نہ کھلتی میں نے ہوریا کے لیے دل میں کھلا محبت کا دروازہ بند کر دیا ہے ہم تمہیں اکل آگئی میرے لئے اتنا کافی ہے ہم چلو پھر اسے اشیے میں مجھے لنچ کرواؤ کیوں نہیں میڈم چلیں ہائے حارب شاہ کتنے پیارے لگ رہے ہو ویسے میرے پاس دل ہوتا تو یقیناً تم پر آ جاتا ہاں پگلی سیانی وہ لوگ پہنچنے والے ہیں تو اپنی جگہ پر چلی جا اور ساتھ ایک بات یہ چوڑیاں اتار کر کہیں رکھ دے بعد میں پہن لیں اچھا ہان سیانی یاد رہے گولی بڑے طریقے سے چلانا ہان فکر نہ کر آج تو میری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے بڑے احتیاط سے ہر کام کروں گی ہاں ہاں خوش کر جتائی چل اب تو بھی جا ہائے مانی فائنلی ہم آج شکار پر آ ہی گئے ہاں یار جیدی یہاں آ کر کتنا اچھا لگ رہا ہے ہم چلو اب جلدی سے گنز لوٹ کرو پھر آگے چلتے ہیں جیدی تجھا پہلے لگڑیوں کا انتظام کر کے آ تب تک میں اور دل گنز لوٹ کرتے ہیں اچھا ٹھیک میں آتا تب تک یہی ہی رہنا یارے من اچھا جیدی میری ٹگٹس کنفرم ہو گئی مائدہ اور میں کل واپس جا رہا ہوں ہم ہاریب مجھے یاد کرو کہ جا کر تم نہیں ہاں ہاں نا تم میرے ساتھ جا رہی ہو پھر تمہیں یاد کیوں کرنا میں نے نہیں ہاریب پلیز مائدہ پلیز یہاں بھی تو کلی رہتی ہونا تو پھر میرے ساتھ پاکستان کیوں نہیں ہاریب میں اس انسان کا انتظار کرنا چاہتی ہوں اگر وہ لوٹ آیا نا تو میں پکا پاکستان آ جاؤں گی پھر مائدہ تم تو اس کا نام بھی نہیں جانتی ایک جلک میں اتنی محبت کے تم اسے بھول ہی نہ سکو ہاریب وہ بہت کمال کا تھا تمہیں پتہ اس نے اپنے دوست کو اپنا گردہ دے کر بچایا تھا مجھے یاد وہ اپنے دوست کے پاؤں کے پاس بیٹھ بہت رویا تھا ان دنوں میری گرینڈ موم کینسر کے لاسٹ ریج پر تھی تو میں وہاں تھی تب میں نے اسے روتے دیکھا تھا مجھے اس کی تکلیف اپنے دل پر محسوس ہوئی تھی سوچو ہاریب جو اپنے دوست سے اتنا پیار کرتا اگر اسے پتہ چل جائے میں اسے چاہتی ہوں تو وہ مجھ سے کیسی محبت کرے گا مطلب تم نہیں چل رہی میرے ساتھ آؤں گی پاکستان پر ابھی نہیں پلیس اوکے جی جیسا آپ بہتر سمجھیں تھینکیو ہاریب شاہ مجھے یقین ہے اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو وہ تم جیسا ہوتا مائدہ ہاریب شاہ کے گلے لگتی بڑی چاہ سے بولی تھی پاگل ہوتا نہیں میں ہی ہوں تمہارا بھائی اچھا جی تو بھائی صاحب گھر بتایا اپنے آنے کا نہیں یار سوچا سرپرائز دوں گا جا کر اس لیے نہیں بتایا ہم چلو پھر اب پیکنگ کرو تم میں کافی لاتی ہوں اوکے بھاکی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹس اپ ڈیوز حاضر کرنے کے لیے شکریہ